اسی ماحول نے ادنا کو عالی کر دیا دیکھو اگر غازی مشرقین اور کفار پر اتنی تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا اس سے بھی زیادہ ہوگا یعنی اس قدر مرتبہ ہے اللہ کے ذکر کا اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دین وہ کس طرح ذکر کرتے حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی سے مروی ہے فرمایا میں نے حضرت جرجانی کے پاس ستو دیکھے وہ اسے بھوک میں ڈالیتے تھے میں نے کہا کہ آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے کچھ اور خانے کیوں نہیں کھاتے یہ ستو گھول کر کیوں پھی لیتے ہیں تو فرمایا میں نے روٹی چبانے اور ستو خانے کے دربیان جو ٹائم بچانے کا ڈیفرنس دیکھا اس میں میں نوے تسبیحات زیادہ پڑھ لیتا ہوں تو روٹی کھانے میں جو وقت لگتا ہے اور جو ستو پینے میں وقت لگتا ہے اس ٹائم میں جو مجھے وقت زیادہ مل جاتا ہے میں اللہ کی نوے تسبیحات زیادہ پڑھ لیتا ہوں لہٰذا چالیس سال سے میں نے روٹی نہیں چبائی ہے ایک ایک لمحہ وہ چاہتے کہ دنیا میں اللہ کا ذکر کر لیا جائے اسی طرح حضرت ابو حمد اسود رحمت اللہ تعالی نے تیس سال تک مسجد الحرام میں وقت گزارا ان کو کسی نے خاتے پیتے نہیں دیکھا اور ان کی کوئی گھڑی ذکر اللہ سے خالی نہ ہوتی اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان سنیے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کا اس قدر کسرت سے ذکر کیا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں مانند شمہ تیری طرف لو لگی رہے مانند شمہ تیری طرف لو لگی رہے دیر لطف میری جان کو سوزو گداس کا اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ عز و عدل کا ذکر رب کو کتنا پسند اور کس قدر انعامات کا حامل ہے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے میرے آقا فرماتے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ عز و عدل کا ذکر کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اللہ عز و عدل جنت کے آلہ درجوں میں پہنچا دیتا ہے رب نے بستر بھی دیا نرم بستر بھی دیئے اب ان نرم بستروں پر جا کر اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا اللہ کی نعمتوں میں جا کر اس کی ناشکری والے کام نہ شروع کر دیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے نعمتیں دیں وہ نعمتیں حاصل کر کے رب کا اور ذکر کرتے ہیں دنیا میں بھی نعمتوں والے رہے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ جنت میں بھی آقا علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ تعالی جنت میں آلہ درجوں میں انہیں پہنچا دیتا ہے تو اے وہ لوگوں جنہیں اللہ نے نعمتوں سے نوازا ان کو تو زیادہ ذکر کرنا چاہیے انہیں تو اللہ کی یاد زیادہ کرنی چاہیے ایک اور جگہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے پاس بہت سارے درہم ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو باٹ رہا ہو اور دوسرا شخص ذکر اللہ میں مصروف ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والا اس سے افضل ہے اب یہ چند احادیث آپ کے سامنے اس لیے پیش کی کہ کسی طرح یہ شوق پیدا ہو کہ بندہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائے فضول باتوں میں وقت صرف نہ کرے یہ زبان اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ ہم غیبت میں جھوٹ میں بے ہیائی کی باتوں میں ادھر ادھر کی گف شپ میں گھنٹوں ضائع کر دیں ارے اللہ کا ذکر کرو تمہارے لیے جنت میں درخ لگا دیا جائے گا کہیے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر حدیث میں یہ مفہوم ملتا ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں درخ لگا دیتا ہے جو ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخ لگا دیا جاتا ہے جو ایک بار اللہ اکبر کہے اس کے لیے جنت میں درخ لگا دیا جاتا ہے ذرا سوچے تو صحیح اگر یہی اعلان آج کر دیا جائے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کو سو روپے ملیں گے اب جناب سارے کام ختم اور بندہ اسی میں لگ جائے گا اور کوئی کام نہیں فون بھی بند کر دیں گے کیوں ایک دن میں میں نے دس ہزار بار پڑھنا ہے اتنے سارے پیسے یہ پچاس سو دو سو ہزار لاکھ کیا بیچتے ہیں اللہ کے نبی کے سچے وعدے ہیں کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے رب عز و جل جنت میں درخ لگا دیتا ہے اب وہ کتنا خوش نصیب ہوگا شخص جس نے اتنا ذکر کیا ہوگا کہ جنت میں ہزاروں لاکھوں اس کے درخ لگے ہوں گے اب اللہ نے جب جنت میں باغ عطا کیا ہے تو اس باغ میں جانے کی سعادت بھی عطا فرمائے گا تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس وقت کو غنیمت جانیے یہ زندگی کی سانسیں تھوڑی ہیں جتنا ہو سکے فضول باتوں میں نہیں بری باتوں میں نہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہیں ذکر اللہ کرتے رہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہاں بعض وقت لوگ کہتے ہیں ہمارا ذکر میں دل نہیں لگتا ہم ذکر کرتے ہیں وہ تراوٹ نہیں ملتی سنیئے ایک شخص رات کو ذکر اللہ میں مشغول تھا اس کی زبان پر اللہ اللہ جاری تھا شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا اے کمبخت کب تک اللہ اللہ کی رٹ لگائے رکھے گا ادھر سے تو کوئی جواب ملتا ہی نہیں ہے تو ہی ذکر کر رہا ہے وہاں سے تو کوئی جواب نہیں آ رہا تو شیطان کی بات سن کر اس شخص کا دل ٹوڑ گیا شیطان کا کام یہی ہے کوئی نماز پڑھتا ہوگا اس کو کسی طرح دور کر دے گا کوئی نامدری کام کرتا ہوگا تو شیطان اس کے دل میں ڈالے گا تمہیں تو کوئی ذمہ داری دیتا ہی نہیں تمہیں تو کوئی آگے بڑھاتا ہی نہیں اس کو آگے بڑھا دیا تم پیچھے رہ گئے اب یہ شیطان کسی طریقے سے نیکی کے راستے سے دور کرتا ہے اس بندے کے دل میں بھی شیطان اپنے خیال ڈالا تیرے تو ذکر کرتا ہے اللہ کی طرف سے تو کوئی جواب آتا نہیں تو ذکر کیوں کر رہا ہے اس کا دل ٹوڑ گیا سر جھکایا تو نیند آئی عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں اے نیک بخت تو نے ذکر حق کیوں چھوڑ دیا اس نے کہا بارگاہ الائی سے تو کوئی جواب ملتا ہی نہیں اس لیے فکر مند ہوں کہ کہیں میرے ذکر اللہ کو رد ہی نہ کر دیا ہو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بارگاہ الائی سے مجھے حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں کہ تم جو اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہو وہی تو ہمارا جواب ہے ارے تیرے دل میں جو سوز و گداس پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے اور ہمارا ہی کام ہے جو تجھ کو اپنے ذکر میں مشغول کر دیا ہے اور تیرے ہر بار یا اللہ کہنے میں ہماری سو لبیک پوشیدہ ہیں اب بندہ سوچے زبان کس نے دی ہے تو بتاؤ نا کس نے دی ہے اللہ نے دی ہے اگر یہ زبان کو ذکر کرنے کی سعادت ملی ہے تو یہ بھی میرے رب نے عطا کی ہے تو بندہ یہ کیوں سوچے کہ وہاں سے جواب نہیں آتا آج اگر میں نماز پڑھتا ہوں آج اگر میں قرآن پڑھتا ہوں آج میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں یہ سب میرے رب کی توفیق سے ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے میرے رب کی عطا ہے ارے وہ مجھے گونگا پیدا کر دیتا تو میں کیا کرتا میرے رب نے مجھے زبان دی آج اس رب نے زبان پر اپنا ذکر کرنے کی توفیق دی ہے انشاءاللہ وہ رب اس ذکر کا ثواب بھی ضرور عطا فرمائے گا اسی ماں خال نے ادنا کو آلا کر دیا دیکھو